کلاس سکٹوریا کلاس سکٹوریا میں کون کو سے جاموار شامل ہے کس طرح کے انیمال سے کلاس سکٹوریا کلاس سکٹوریا اس کلاس کے جاموار کیا ہوتے ہیں سیلیٹیا جاموار سے قریبی تعلق رکھتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہی جامواروں سے ارتقاء کے عمل کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں ان کے خصوصیت مطلق خزم کیوں ہوتی ہے کلاس سکٹوریا کے نمبر 1 ان میں دو اخسام کی نیوکلیا ہوتی ہے ایک چھوٹی مایکرو نیوکلیس اور ایک بلی میگا نیوکلیس وہاں پر موجود ہوتی ہے دوسری کریکٹرسٹک چھوٹے جانداروں کے جسوم پر سیلیا موجود ہوتے ہیں جو ان کو تیارنے میں مدد دیتے ہیں لیکن پالا جاموروں میں سیلیا نہیں ہوتے ہیں یہ عام طور پر ایک لمبی ڈنڈی نماز جسوم کے ذریعے ایک ایسی دوس چیز سے جڑے ہوتے ہیں اور دھارڈ ترکٹرسٹک اپ کلاس سکٹوریا ان کے جسوم سے خاص خصوص کے پتلے آزا پیدا ہوتے ہیں جو ٹینٹیکلز کہلاتے ہیں ان میں سے کچھ جو ٹینٹیکلز کیا ہوتے ہیں نوکدار ہوتے ہیں اور شکار کے یعنی جسوم میں داخل ہو جاتے ہیں اور کچھ ٹینٹیکلز جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کچھ ٹینٹیکلز کے سیروں پر گول لٹونما آزا ہوتے ہیں اور جو شکار کے جسوم کو پگلنے میں مدد دیتے ہیں ٹینٹیکلز سے ایک زہریلا مادہ خرج ہوتا ہے جو شکار کو پیبس اور کیا کرتا ہے بے ہوش کرنے کا کام کرتا ہے ان جاموروں میں تولید کا عمل غیر صنفی طریقے یعنی بڑھنگ کے ذریعے ہوتا ہے اور مثال جو ہے اسی نیٹا جو جو ایک اگزامپل ہے اس کلاس کے کلاس سکٹورا کیا نام ہے اس کلاس کا کلاس سکٹوریا اس کلاس سکٹوریا کے اس کے سم خصوصیات کے بارے اور کلاس سکٹوریاں کلاس سکٹوریاں کلاس سکٹوریاں